موسیقی جالی بینک اکاؤنٹ میں آٹھ عرب روپے کی مشکوک ٹرانزیکشن سابق صدر آصف علی زداری کی درخواست زمانت کی سماعت بھی آج اسلام آباد ہائی کوٹ میں ہوگی نیپ کیس میں گرفتار خورشید شاہ کی درخواست زمانت پر سپریم کوٹ میں سماعت ہوگی ملکی سیاست میں اکھار پچھار کے لیے اپوزیشن جماعتوں کے رابطے تیس بلاون اور مولانا کی ایک اور ملاقات وزیراعظم کو جانے اور نواز شریف کو واپس نہ آنے کا مشورہ اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کا اچلاس آج ہوگا ای پی سی کے فیصلوں پر عمل درامت کا جائزہ لیا جائے گا نواز شریف کی تقریر نے انہیں خود ہی ایکسپوس کر دیا حکومت کو ای پی سی سے کوئی پریشانی نہیں وزیراعظم عمران خان کا کابینہ اجلاس میں اظہار خیال کہا اپوزیشن کی تحریک جلد ہی اپنی معتاب مر جائے گی ملک میں ہائیویا فرقہ وارانہ واقعات میں بھارت ملووث ہے پاک فوج بدلتی علاقائی صورتحال سے باخبر ہے اندرونی اور بیرونی خطرہ سے آگاہ ہیں ملکی سالمیت اور خودمختاری پر کوئی سمجھاتا نہیں ہوگا آر بی چیف کی فیلڈ فائرنگ رین جہلوم کے دورے پر گفتگو آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل کمر جاوید باجوا نے اسٹیٹ آف دی آرٹ وی ٹی فورٹ ٹینک کا عاملی مظاہرہ دیکھا کراچی میں بجلی کی بے وقت لوڈ شہرنگ رات بھر مختلف علاقوں میں بجلی کی آنیا جانیا شہریوں کا سونا محال ہو گیا لوڈ شہرنگ کا دورانیا بارہ گھنٹے ہو گیا کلیکرک نے سارا ملبہ گیس سپلائے میں کمی پر ڈال دیا سونے پر سہاگا دھابیجی پمپنگ سٹیشن پر بجلی کے بریک ڈاؤن کے باعث پانی کی لائن پھٹ گئی مرمت چاری ہے لیکن ایم ڈی واتر بورڈ نے شہریوں کو پانی احتیاط سے استعمال کرنے کا مشورہ دیا ہے پورا پاکستان انہیں قاتل کہہ رہا ہے میں کہتا ہوں بھولا اور چریا قاتل نہیں مصطفیٰ کمال نے بلدیا کیس کا مقدمہ جھوٹا قرار دے دیا پریس کانفرنس میں کہا کچھ روز پہلے تک کراچی سب کی ترجیح لگتا تھا لگ رہا تھا مسائل حل ہوں گے لیکن ایسا نہیں ہوا سربرا پی ایس پی مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس کہا جو کہتا ہے مسائل حل نہیں ہو سکتے کنٹرول ہمارے ہاتھ میں دے کر دیکھ لیں کراچی والوں نے آرمی چیف سے امیدیں باندھی ان کو بھی دم توڑتی نظر آ رہی ہیں کراچی میں خاتون سے زیادتی کا واقعہ ملزمان نے کلفٹن چاپنگ مال کے سامنے سے اخوا کیا زیادتی کا نشانہ بنایا اور پھر اسی مال کے سامنے چھڑ کر فراب ہو گئے متاثرہ خاتون کے مطابق دو ملزمان نے اخوا کیا اور خیابانی شہباز کے فلیٹ میں تین افراد نے زیادتی کی پولیس کا فلیٹ پر چھاپا ملزم فرار ہو گیا پولیس کے مطابق ملزمان جلد گرفتار ہوں گے سعودی عرب نے عمرہ اور زیارات بحال کرنے کا پیسلا کر لیا شاہی فرمان جاری سعودی شہری چار اکتوبر سے عمرے کی سعادت حاصل کر سکیں گے دیگر ملکوں سے مسلمان یا کم نومبر سے عمرے کیلئے آ سکیں گے ملتان میں حضرت بہدین زکریہ کا اور سجادہ نشین شاہ محمود قریشی نے تقریبات کا آغاز کر دیا مزار پر پھول نچھاور فاتحہ خانی کی ہزار و زائرین شرکت کے لیے پہنچ گئے پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں ملک میں چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے پانچ سو بتیس بریس سامنے آئے آٹھ انتقال کر گئے ایکٹیف کیسے سات ہزار ستر ہو گئے